اسلام علیکم پیپول آج آپ دیکھ سکتے ہیں آج فرسٹنگ کا بلاغ ہے تو آپ ٹائم دیکھ سکتے ہیں یہ فور ففٹین ہے ہم آلرڈی فور کو اٹھ گئے تھے تو فریش ہو کر ابھی ہم سٹارٹ کر رہے ہیں اور آپ ٹائم بھی دیکھ سکتے ہیں آلموسٹ ٹائم ہو رہا ہے اور آپ پاہر دیکھ سکتے ہیں پورا سنساندھ ہے اور رات میں دیکھیں یہ جھڑوں کا بیو کیسا دیکھتا ہے اور پورے روڈ خالی خالی ہے اچھا لگ رہا ہے اور آپ ایک ہی تارہ دیکھ سکتے ہیں آسمان میں بہت اچھا لگ رہا ہے اتنا تو زوم نہیں ہو رہا ہے جتنا بھی ہوا ہے ہم نے زوم کر کے لیا ہے ان تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم آج کا بلاغ تو ابھی ہم کھانے کا پورا انتظام ہو چکا ہے ہم نے ویسے رات میں کچھ بنایا نہیں تھا سہری میں تو ہم تھوڑا کھانا گرم کر لیا تھے یہ لال کھانا بول سکتے ہیں تو ہم نے ابھی سٹارٹ کر دیا ہے سہری کا کھانا کھانا میں اور میرے سسرا اللہ دو ہم دونوں رہ رہے ہیں آپ چانتے ہیں صبح صبح چار بجے اٹھ کے کھانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے پھر بھی ہمارے اسلام کے لیے اٹھ جاتے ہیں وہ سونچ کے اٹھ جاتے ہیں ہمارے اللہ کے لیے سونچ کے اٹھتے ہیں ہمیں یہی کام آنے والا ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تکبیر جو ہمیشہ آپ کو ویٹ کرنی چاہیے آئین یہ فاسٹنگ کیوں ضروری ہے آپ یہ ایمیشن میں بھی دیکھ سکتے ہیں خاص کر کے نائند زیلحج کو رکھا جاتا ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ عرفات کے دن یہ روزہ رکھا جاتا ہے تاکہ ہمارے جتنے بھی گناہ ہے جو مٹ چاہے ہم اس روزے میں ہمیں اللہ سے معافی مانگنے چاہے تاکہ ہمارے گناہ آخرت میں ہم پورا پیپر کلیر کر سکے آئین آپ دوسروں کے لیے بھی یہ دعا کرئے تاکہ پتہ نہیں بول نہیں سکتے کس کے لیے دعا کب کیسا کام آ جاتی ہے تو آپ دوسروں کے لیے بھی دعا کرئے آئین ہمارے لیے بھی دعا کرئے ان سب کے لیے دعا کرئے تاکہ سب کے گناہ معاف ہو جائے اس دنیا میں آخرت میں آپ کا آخرت تو آپ لوگ بہتر جانتے ہیں آخرت میں کیا کیا ہونے والا ہے تو اپنے ماں باپ کے لیے خاص کر کے یہ دعا مانگئے زلحت کے ساتھ آٹھ نو اور دستاری کو سپیشلی اولاد کے حق میں دعا مانگنا ہوتا ہے کیونکہ ان دنوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دعا مانگئے تھی اور اللہ نے خبول بھی کی تھی تو اس لیے جس کو بھی ایسا اولاد نہیں ہے ان کے لیے پلیز وہ کسی بھی خوم کو نہ دے کہ اللہ سے مانگئے اولاد کی زندگی صحت مال اور عزت میں برکت کے لیے دعا کرنی ہے یہ تو ضروری ہے آج کل کے اولادوں کے لیے یہ مانگنا بلکل بھی ضروری تاکہ ہم نہیں ہے وہ اولاد جو ابھی تو ہم ماں باپ کے پاؤں کے نیچے جتنا ہم رہ سکتے ہیں اتنا رہی ہے پتہ نہیں کب زندگی کیا بول جائے گی اولاد کے اچھے نصیب اور نیک جوڑے کے لیے دعا کرنا ہے خاص کر کے یہ میسیج ہے یہ ماں کے لیے ہے جو آج کل ہم دیکھ سکتے ہیں کتنے کی بیٹیاں گھر میں بیٹھی بھی ہے بینہ شادی کے تو یہ اچھا موقع ہے آپ لوگوں کے لیے روزے رکھے دعا مانگنے کا ہر ماں اور باپ یہ ضرور کرے آمین سمامین حج کے دن اثر کے بعد کا ٹائم 430 سے 530 خبولیت کا وقت ہوتا ہے یہ ہمیشہ کہا گیا ہے کہ 430 سے لے کے 530 ہمیشہ یہ خبولیت کا وقت ہوتا ہے جسی کو بھی اپنی جائز وش پوری کرنا ہے تو یہ وقت پہ ہمیشہ اثر کے بعد آپ لوگ کر سکتے ہیں 430 سے لے کے 530 تک آئیں پھر پڑھ کر کوئی بھی جائز جو دعا ہوگی آپ کے پاس انشاءاللہ وہ ضرور پوری ہوگی پلیز یہ عمل ضرور کریے یہ کچھ معمولی ورڈس نہیں ہے اللہ ہمیشہ تو اس میسیج کو حج سے پہلے آپ سب فورورڈ کریں کہ اس مبارک دن میں سب کی دعا خبول ہو آمین سمامین آپ سب کے لئے یہ دعا کریں ہم ہمارے لئے بھی دعا کریں اپنے مابب کے لئے دعا کریں جس جس کو بھی یہ دعا کی ضرورت ہے ایسا بلکہ نہیں یہ سب کے لئے دعا مانگیں سب کے لئے دعا کریں تو چلیے تو میں نے روزہ کھولیا تھا آئینڈ نماز بھی پڑھ لی تھی اس کے بعد میں مہگی کھا رہی ہوں مجھے بہت بھوک لگ رہی تھی تو چلیے یہاں تک یہ آئینڈ پلیز اگر یہ اچھا لگا تو سب کے ساتھ یہ شیئر کریے کوئن انڈ سے بچے تب تک گھر میں سیف رہی ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ